بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کی فرس چپٹر کے فرس ٹاپک پر بات کروں گی جو کہ ہے عرب کی وجہ تسمیہ اور جغرافیہ سب سے پہلے وجہ تسمیہ کے عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے عرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دو بیانات ہیں ایک یہ کہ عرب کے لفظی معنی فسیل لسان اور زبان آور گئے یعنی کہ بہت وسی زبان ہونا زبان بہت اچھی ہونا ہر طرح کی اس میں محارت حاصل ہونا چونکہ عرب اپنی فساحت اور زبان آوری کے مقابلے میں ساری دنیا کو پیچھے سمجھتے تھے خود کو وہ بہت ہی آگے سمجھتے تھے اور دوسروں لوگوں کو وہ گھنگا سمجھتے تھے اس لئے اپنا نام عرب یعنی فسیل لسان یعنی عرب کا مطلب ہے فسیل لسان یعنی کہ زبان میں فساحت بلاغت اور دوسری قوموں کو عجم یعنی کہ گھنگا کہتے تھے ایک تو یہ عرب کی وجہ تصمیہ تھی اس وجہ سے عرب کو عرب کا آ جاتا تھا دوسری اس کی جو وجہ تصمیہ تھی کہ عرب جو ہے نا عربہ سے نکلا ہے اور عربہ کے معنی ہے دشت اور سہرہ چونکہ عرب کا زیادہ تر علاقہ عرب کا زیادہ حصہ دشت اور سہرہ پر مشتمل ہے اس لئے سارے ملک کو عرب کہنے لگے اب میں اس کے دوسرے پوائنٹ پر بات کروں گی جو کیا ہے جگرافیا جگرافیائی شکل کے اعتبار سے عرب جزیرہ نما ہے جس کی تین طرف پانیا اور ایک سمت میں خوشکی ہے مغرب میں بہیر کلزم آبنائے سویز اور بہیر روم ہے مشرق میں بہر ہند خلیج فارس اور بہر امان جبکہ جنوب میں بہر ہند اور شمال کی جو حدود ہے وہ بہت مختلف ہیں بعض جگرافیہ دان شام تک اس کی حدود کو غصت دیتے ہیں یعنی کہ یہ شام تک پھیلا ہوا ہے اور کی اب تک بقاعدہ پیمائش اور مردم شماری نہیں ہوئی لیکن رقبہ جو ہے تقریباً بارہ لاکھ مربع میل کنسیلر کیا جاتا ہے جو جرمنی اور فرانس سے چار گناہ زیادہ ہے اور آبادی ایک کروڑ کے قریب ہے ملک کا بڑا حصہ ریگستان اور سہرہ پر مشتمل ہے ملک بھر میں پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے راک، یمن، شام کے خطبے شاداب اور زرخیز ہیں محلے وقوس کے اعتبار سے ہر مقام کی آب و آبا جو ہے وہ مختلف ہے جدہ جدہ ہے لیکن زیادہ تر جو موسم ہے یہاں کا گرم اور خوشک ہے تو سٹوئنٹس جہاں تک ہمارا فرس چپٹر کا فرس ٹاپک ختم ہوتا ہے اوبجیکٹیو پوائنٹ او فیو سے بہت امپورٹن ٹاپک ہے یہ اس ٹاپک میں عرب کی وجہ تصمیہ پوچھی جا سکتی ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ مغرب میں کون سے ممالک ہیں عرب کے مشرق میں کون سے ممالک ہیں اس کے علاوہ رقبہ پوچھا جا سکتا ہے عرب کا اور آب و ہوا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ عرب کی آب و ہوا کیسی ہے